بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزہ نے مان آج نئی انیس سو تراسی کی چھے تاریخ ہے درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحدید کی آیت انیس سے ہوگا لیکن سابقہ درس میں آیت اٹھارہ کا مفہوم کچھ تشنہ تکمیل رہ گیا تھا تو میں نے ارز کیا تھا کہ اسے یہ آپ پہلے لے لیں گے کہا یہ گیا ہے وہاں دعوی ایمان کو سچ کر دکھانے والے تو اب اس کے بعد یہ انفاق کا ذکر آ رہا ہے اس نظام کی تشکیل کے لیے قرآن کا جو معاشی نظام ہے وہ یہ کہ ہر فرد اپنی ضرورت کے مطابق صرف رکھ سکتا ہے زائدہ ضرورت اس مقصد کے لیے اس نظام کو دے دیتا ہے تاکہ وہ دوسرے ضرورتمندوں کی ضروریات کو پورا کرے یہ نظام ہے تو گیا دعوی ایمان کو سچ کر دینے کے بعد پہلی بات یہاں یہی کہی کہ وہ انفاق دیتے ہیں مال دیتے ہیں دولت دیتے ہیں تو گیا ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ دعوی ایمان کو سچ کر دینے کے لیے دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں حج کرتے ہیں یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ نماز روزہ حجزکات وغیرہ جو ارکان کہلاتے ہیں اسلام کے ان کی اہمیت سے انکار نہیں ہے لیکن یہ ذراعہ ہیں کسی مقصد کے حاصل کرنے کا یہ مقصود بھی ذات نہیں ہے وہ مقصد تو اس نظام کو قائم کرنا ہے جو نو انسانی کی منفط کے لیے کچھ کام کرتا ہے یہ سارا جتنے بھی ہیں یہ اس پروگرام کے ذرائع ہیں اب اگر ذراعہ کو ہی مقصود بھی ذات سمجھ لیا جائے تو جو آپ کو اب یاد ہوگا میں دین اور مذہب میں جو فرق کرتا چلا آ رہا ہوں دین تو ان مقاصد کا نام ہے جن کے لیے یہ سب ذرائع ہیں اور مذہب میں یہ ذرائع مقصود بھی ذات ہو جاتے ہیں اب آپ کے ہاں دیکھئے وہ جو مقصد ہے کہ کوئی شخص رات کو بھوکا نہ سوئے اگر ایک فرد بھی بھوکا سو گیا تو وہ نظام اسلامی نہیں کہلا سکتا وہ ایک مقصد ہے اب اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ کوئی زور نہیں دیتا سوال ہی نہیں ہے زور دیا جا رہا ہے کہ صاحب نمازیں کس طرح سے پڑی جائیں پھر ایک ایک نماز کی وہ تفاصیل وہ جزیات وہ فروات اور سارے جھگڑے ساری لڑائیاں آپ دیکھیں گے مسجدوں میں تالے پڑھ رہے ہیں پولیس آ رہی ہیں مقدمات ہو رہے ہیں عدالتوں میں جا رہے ہیں جیل خانے جا رہے ہیں کہہ کے لیے کہ جی اس مسجد میں وہ شخص آ کے نماز پڑھتا ہے جو ہاتھ چھاتی پہ بنتا ہے زیر نام نہیں بنتا ایک فرد آ گیا تھا اس نے اوچھی آواز سے آمین کہا دی مسجد میں لٹھ چلے لگ گئے جناب جتنی یہ آپ دیکھیں گے وہاں کے اوہ تیری نماز نہیں ہوئی ہے گی کیا ہوا نہیں ہوئی پاجامہ تمہارا ٹکھنے سے نیچے تھا اس نے ذرا سے سکیر کے اوپر کر لی یہ نماز ہو گئی یہ ٹھیک ہے کہ یہ جزیات بھی اپنے مقام کے اوپر یہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں جسے ڈسیپلین آپ کہتے ہیں فوج کے سپاہی کے بوٹ کے تسمیں بھی صحیح طریقے پر بندنے چاہیے لیکن وہ مقاصد نہیں ہے فوج کے سپاہی کا مقصد تو حفاظت ہے وہ لگ کی دشمن کا مقابلہ کرنا ہے یہ ساری چیزیں ٹریننگ ہیں اس کے لیے کچھ میں کہا کہتا ہوں مثال کے طور پر کہ آپ ایک ترخان کو بہاری پر رکھتے ہیں وہ آ جاتا ہے وہ آ کے سب سے پہلے وہ اپنی پتھری نکالتا ہے اور پھر ونجی نکالتا ہے اس کے اوپر اس کو لگانا شروع کر دیتا ہے آپ نے دروازہ بنوانا ہے اس سے اب اگر وہ سارا دن اسی کو تیز کرتا رہے تو آپ سوچئے کہ آپ شام کو اس کو دیاری کے پیسے دے دیں گے حالانکہ وہ بیٹھا رہا ہے کام کرتا رہا ہے کچھ لیکن یہ کام وہ تھا جو اس دروازہ بنانے کے مقصد کے حصول کا ایک ذریعہ تھا یہ جو اپنا سند تیز کر رہا ہے وہ اور اگر وہ سارا وقت ساندھی تیز کرتا رہے تو آپ کا دروازہ تو نہیں بنے گا یہ جتنی چیزیں تھیں یہ ذرائع تھے ایک مقصد کے حصول کے لئے اور وہ مقصد تھا دین کے نظام کو اسٹیبلش کر دینا قائم کر دینا اور دین کا نظام تھا انسانیت کی منفط کے لئے کیا کیا جاتا ہے تو مذہب میں یہ سارا زور ان ذرائع پہ دیا جاتا ہے مقصد ذہنوں سے اوجل ہو چکے ہوتے ہیں یہ جو میں نے ابھی ارز کیا ہے کہ نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن بحثیت ایک ذریعہ کے ہے ایک نماز کے متعلق قرآن نے یہ بتایا کہ اگر دیکھنا ہو کہ وہ نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یعنی قرآن کی منشاہ کے مطابق ہوئی ہے تو اس نے تو کہا کہ اِنَّ السَّلَاطَ تَنْحَا عَنِ الْفَاشَائِ وَالْمُنْكَرِ کہ سلاة بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دے گی معاشرے میں جس معاشرے میں سلاة ہوگی اس معاشرے میں نہ برائی ہوگی نہ بے حیائی ہوگی تو نماز کے متعلق میار تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر تو وہ معاشرے سے برائیوں اور بے حیائیوں کو دور کر دیتی ہے تو نماز ہوگئی اور دور نہیں کرتی ہے تو نماز نہیں ہوئی یہ سارا کچھ کے ہاتھ کہاں باندے جائے اللہ اکبر کے لئے کانوں کے لاؤ تک پہنچے چھوڑ دیے جائے باندھ کے پڑی جائے یہ سارے جتنی چیزیں ہیں یہ اس کی دسپلن کی چیزیں ہیں وہ مقصد تو قرآن کہتا ہے وہ انہ کہہ کے کہتا ہے کہ یقیناً یہ بات یاد رکھو کہ السلات یہ کرے گی اور اگر یہ نہ ہو تو پھر وہ ذرائع پر آپ زور دیتے جائے جائے یہ سلات تو نہیں ہوگی قرآن کریم نے یہ بنیادی نکتہ جو ہے متدر مقامات پر اس کو واضح کر دیا ہے اور عظمت قرآن کی یہ ہے باقی دنیا میں مذاہب جتنے ہیں وہ سارے ذرائع کی اوپر زور دیتے چلے جائیں گے کسی مذہب میں پرستش کا کوئی مقصد نہیں بتایا جائے ہوگا قرآن ہے جو یہ دور دیتا ہے کہ یہ جن کی انہوں کو ذرائع کہا جاتا ہے انہیں کو مقصود اگر سمجھ لیا جائے تو وہ پھر قرآن کا مقصد حاصل نہیں ہوتا دو تین آیتیں بڑی ضروری اس ذمع میں ذہن میں رکھئے یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اتنا کچھ مذہب کے نام پر ہو رہا ہے لیکن نہ دکھ جائے نہ درما راس آئے مگر خبت دعا ہے اور میں ہوں پڑھے جاؤ اور زیادہ پڑھے جاؤ جنا جتنا پڑھ رہے ہو اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے جو اور زیادہ پڑھا دو گے تو اور حاصل ہو جائے گا بات تو وہی رہے گی سو دفعہ بھی صفر لکھ کے جمع کرو تو صفر ہی ہوگا اس کا سورہ بقرہ کی دو بٹا ایک سو ستتر آیت بڑی اہم آیات ہیں لَيْسَلْ بِرَّ عَنْتُ وَلُّ وَجُوْحَكُمْ كِبَلَ الْمَشْرِكِ بَالْمَغْرِكِ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا مو مشرق کو کرتے ہو یا مغرب کو کرتے ہو مثال کے طور پر ایک بات ہی صرف قرآن نے کہی ہے مقصد یہ بھی بڑی اہم چیز ہے نا مو طرف قبلہ شریف کے اللہ اکبر کسی مسجد کا اگر روح قبلے کی طرف نہیں ہوتا تو اس مسجد کی اندر کوئی نماز وہ کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوئے نمازی کا روح اگر نہیں ہوتا ذرا سا ٹیڑا ہوتا ہے تو وہ پیچھے سے بھاغا ہوا دوسرا نمازی آتا ہے اور وہ اس کو یوں سیدھا کر دیتا ہے اور یہ کرنے کے بعد نماز پڑھنے والا بھی مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہو گیا میرا روح قبلے کی طرف ہو گیا جس نے روح کیا تھا وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے ایک کام کیا یہ ہے بھی ضروری یاد رکھی ہے یہ عجیب چیز ہے قرآن کی اینہ مہ تولو فکمہ بجو کی روح تمہارا ادھیر ہونا چاہیے یہ بھی ضروری ہے لیکن پھر یہ ایک ذریعہ ہے ایک مقصد کا ادھر یہ بھی کہا کہ یہ بھی ضروری ہے یک جہتی یک نگہی تمہارے اندر پیدا ہونی چاہیے اور اسی طرح سے ہو سکتی ہے کہ نسبل این جو تمہارے ہاں کا ٹارجر جو تمہارے ہاں کا پوائنٹ آف یو جو تمہارے ہاں کا ہے وہ سب کا ایک ہونا چاہیے قبلہ کے یہ معنی ہوتے ہیں سوچئے کہ وہ ملت کیا ملت نہ بن جائے گی کہ جس کی زندگی کا مقصد یقصہ ہم آہنگی ہو جائے تمام کی کروڑ آدمی آہ نہیں جی ایک عرب افراد ساری دنیا میں پھیلے ہوئے اگر مقصود ان کا زندگی کا ایک ہو جائے جسے مو طرف قبلہ شریف کے کہتے ہیں آپ آہم تو پوچھئے نہیں پھر یہ قوم کیا کر دے گی لیکن یہاں ہوا یہ کہ وہ نماز میں رخ قبلے کی طرف بس یہ مقصود بزار زندگی کے مقاصد اپنے اپنے کسی کی نگاہ کا رخ دوسرے کے ساتھ ملتا نہیں کہیں ہم آہنگی نہیں یقصانیت نہیں اختلاف ہے افتراک ہے لیکن مو طرف قبلے شریف اس نمازی کا بھی جس نے ہاتھ اوپر باندھے ہوئے ہیں اس کا بھی جس نے نیچے باندھے ہیں جس نے چھوڑ دیئے ہوئے ہیں جو کانو طرف اٹھا رہا ہے مو طرف قبلے شریف سب کا ہو رہا ہے حالانکہ یہی اختلاف جو ہے اسی سے تو قبلے کی طرح رہا ہی نا آپ کا کس اہمیت سے کسی مذہب میں یہ نہیں آپ دیکھیں گے جو وہاں یہ کہا گیا ہو کہ پرستش کے قائدے جو ہیں قانون جو ہیں ان کی اہمیت نہیں ہے لَيْسَلْ بِرْرَّانْ تَوَلُّوَجُوَكُمْ قِبَالَ الْمَشْرِقِ قِبَالَ الْمَغْرِقِ یہ قطن نیکی نہیں ہے یہ مقصود بھی ذات نہیں ہے کہ تمہارا رخ مشرق کی طرف ہو گیا یا مغرب کی طرف ہو گیا میں نے ارز کیا ہے نا کہ مثال کے طور پر یہ بات قرآن نے کئی مقصر یہ ہے کہ یہ جو مظاہر ہیں یہ جتنی تیزیں نظر آنے والی ہیں یہ جتنا پروگرام اس قسم کا ہے جس کا تعلق اس بسپلم سے ہے وہ اپنی جگہ پہ وہ ذرائع اگر رہیں گے تو وہ ٹھیک ہے لیکن اگر انہیں مقصود بزاد سمجھ لیا جائے گا تو یہ نیکی نہیں ہے مطمن ہو کے نہ بیٹھ جاؤ کہ میری نماز تو ہو گئی اس کی نہیں ہوئی اگر تمہاری نماز بھی برائیوں اور بےہیائیوں سے نہیں روکتی معاشرے کو تو نہ تمہاری ہوئی نہ اس کی ہوئی نماز کی شکل سے ہی ہو گئی نماز کا مقصد سے ہی نہیں ہوا لَيْسَ الْبِرَّانْ تَوَلُّ وَجُوْحَكُمْ كِبَلَ الْمَشْرِكِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ الْبِرَّا ہاو بتائیں نیکی کیا ہے پہلی شرط تو وہی ایمان کی مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّنَا یہ تو ہو گیا کہ یہ ان حقائق کے اوپر ایمان میں نے ارز کیا تھا نا کہ وہ پہلا زور پھر دیتا ہے یہ ایمان کے بعد وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِلْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسْقِينَ پھر وہی بات آگئے وہی مال و دولت کا دے دینا اس مقصد کے لیے دو ہی چیزیں قرآن نے بتائیں ہیں اس نظام کے قیام اور استحکام کے دوران میں جتنی اپنی کمائی ہے اس میں سے اپنی ضرورت کے لیے لینا باقی سارے کا سارا دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نظام کے حوالے کر دینا ایک بات اور دوسری چیز کہ جب کہ ہی ایسا وقت آ پڑے جان دینے کا تو میدان جنگ میں چلے جانا جس کو جہاد کہا جاتا ہے دو ہی چیزیں ہیں جو نیکی کی بتائی قرآن میں اس لیے کہ یہ دو ہی چیزیں ہیں جن کے دعویٰ کرنے سے انسان مسلمان ہوتا ہے اب تو یہ ہے نا کہ کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان ہوتا ہے قرآن کریم نے جو سورہ توبہ میں یہ بتایا ہے مسلمان ہونے کے لیے ایک معاہدہ کیا جاتا ہے خدا سے یہ شخص اپنی جان اور مال خدا کے ہاتھ بیچ دیتا ہے اور وہ اس کے عوض میں جنت دے دیتا ہے جان اور مال یہ دو ہی چیزیں ہیں جو قرآن نے کہیں مال کا ذکر تو ساری زندگی میں آتا رہے گا اور جان جس وقت جان دینے کا وقت آئے گا اسے جہاد عام طور پر کہا جاتا ہے اور یہ انفاق خیلاتا ہے جتنی بھی یہ کہا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیا مشرق کی طرف کر لیا مغرب کی طرف کر لیا یا ٹخنا ننگا ہے یا ڈھکا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ تم ان حقائق پر ایمان لانے کے بعد اپنا مال ان مقاصد کے لیے صرف کرتے ہو یا نہیں کرتے قرآن کریم نے وافق کیے گا اسی آیت میں دونوں ہی چیزیں آگئی ہیں پہلے تو آت المال ہے اور آخر میں جنگ کے وقت لڑائی کے وقت پسادوں کے وقت حقراؤ کے وقت استقامت سے کام لیتے ہیں استقلال سے کام لیتے ہیں ثابت قدمی سے کام لیتے ہیں یہ لوگ ہیں جو اپنے دعویٰ ایمان کو سچ کر دکھاتے ہیں اگر یہ نہیں ہے تو یہ ان چیزوں کی اوپر زور دیے چلے جانا کہ سب اس انداز سے رخ کیا اور اس انداز سے سجدہ کیا اور ایسے ہاتھ باندھے اور وہاں تک ہاتھ اٹھائے یہ ان چیزوں کی اوپر زور دیتے چلے جاؤں گئے یہ نیکتی نہیں ہے نیکتی یہ ہے کہ تم اپنے دعویٰ ایمان کو ان چیزوں سے سچ کر دکھاتے ہو یا نہیں یہاں تو اتنی سی چیز کہی ہے سورہ توبہ میں ہے ابو بھی اسی کہی ایک جوز ہے نو بٹا انیس فاق کیا تم سمجھتے ہو کہ اس قسم کے نیکی کے کام کے حاجیوں کے لئے سبیلیں لگا دیئے ہم نے پانی پینے کے لئے کعبہ کی تضین اور آرائش کے لئے اتنا کچھ ہم نے کر دیا ہے آپ کو یاد ہے ہم نے اگلے دنوں تھے یہ خبر آئی تھی کہ پتنا کتنے سو من سونہ جو ہے کعبہ کے دروازے پہ لگایا گیا ہے کس کس قسم کے پتھروں کے فرش بنایا گئے ہیں کروڑوں روپے اس کی زینت کے اوپر اس کی آرائش کے اوپر خرش کیے جا رہے ہیں قرآن کہتا کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ اس قسم کے یہ نیکی کے کام تم سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانے کے لئے یا کعبہ کی تضین اور آرائش کے لئے اتنا کچھ ہم کر رہے ہیں یہ چیز اور اس نظام کے استحقام اور وقا کے لئے جد و جہد کرتے چلے جانا مسلسل یہ جہاد آخری اس کا مرحلہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں جانا ہوتا ہے ورنہ ہر کوشش جو اس نظام خداوندی کے قائم کرنے اور اس کو موقع بنانے کے لئے کیا جائے گا وہ جد و جہد میں آ جائے گا جہاد میں آ جائے گا کہا کہ یہ بات جو ہے کہ پانی پلانا ہے سادھیوں کو اور کعبہ کی تضین اور آرائش کرنی ہے کیا یہ اس کے برابر ہو جائے گا کہ جو شخص جاہدہ فی سبیر اللہ لا يستعونا انداللہ تم اپنے ذہن میں خواہ کتنا ہے کہ انہیں اپنے آپ کو فریب دے لو کہ یہ دونوں کی جو برابر ہیں خدا کے نزدیک یہ برابر نہیں ہیں وزن تو وہ ہے جو اس کے میزان میں ہو وہاں اس کا کوئی وزن نہیں ہے اولائے کا حبیت اتعمال ہو اس قسم کے عمال تمہارے لئے خوش فریبی کا باعث بن سکتے ہیں خدا کے میزان میں ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا لا يستعونا انداللہ اور اتنا ہی نہیں ہے عزیزان امان آگے جو الفاظ آتے ہیں کانپ اختا ہے آدمی واللہو لا يہدل قومت ظالمین جو انہی ذرائع کو مقاصد سمجھ کے مطمئن ہو بہتی ہے وہ ظالمین کی قوم ہے گمراہ ہے ان کو سہی راستہ نہیں مل سکتا یہ ہے فرق مذہب اور دین میں یہ سارا کچھ جو ہے حاجیوں کو پانی پلانا مساجد کی تعمیر اور اس میں تضعین اور یہ سارا کچھ آپ دیکھیں سارا زور ہمارے ہیں مذہب میں ان چیزوں پہ لگایا جاتا ہے نماز روزہ ہے تو اس کے لئے یہ جزیات جتنی ہیں مسائل پہ مسائل آپ دیکھئے کمرے بھرے ہوئے ہوتے ہیں ان کتابوں سے یہ کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے کن چیزوں سے رہتا ہے حنفیوں کی نماز کیسی ہے اہلِ حدیث کی کیسی ہے شیعہ کی کیسی ہے ان کی اندر پھر جو مختلف اللہ کے ٹولے بنے ہوئے ہیں ان کی کیسی ہے جزیات پہ جزیات باس پہ باس چلی آ رہی ہے لٹھم لٹھا ہو رہے ہیں چیز کے اوپر خدا کہتا ہے کہ اس کا وزن ہی کچھ نہیں ہمارے میزان میں اور اس سے آگے بڑھئے یہ جتنا کچھ مذہب کے نام پہ قرآنِ کریم ناظرہ قرآنِ کریم پڑھا جاتا ہے مکتب پہ مکتب کھلے ہوئے چلے جا رہے ہیں بغیر مطلب سمجھے ہوئے قرآن کے الفاظ کو دوراتے چلے جانا سوچیے عزیز آنے مان دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا مطلب نہ سمجھ رہے ہوں اور دوراتے چلے جائیں آپ اس کو ساری عمر اور احتمامات اس کے لئے آپ پوچھو نہیں اس کے لئے مدارس اور مکاتب کھلے ہوئے ہیں اور پھر جتنا ان پر اوپر خرچ ہوتا ہے جتنا احتمام کیا جاتا ہے پھر اس کو قائم کرنے والے ان میں چندہ دینے والے اس کا انتظام کرنے والے بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ بہت بڑا کام ہم کر رہے ہیں خدا کا مذہب کا دین کا اسلام کا اتنے ہی مقاتب تھے ہی چلیے حفظ کرانے والے حفظ نہیں یہ آگے چلیے تو جوید القرآن آیا جی پھر وہ قاری بناتے ہیں اس نے تو حفظ کرایا اس نے یہ سکھایا کہ وہ عائم کہاں سے نکلے گی قاف کہاں سے نکلے گی اب یہ عائم اور قاف درست کرنے والے الگ مقاتب کھلے ہیں الگ مدر سے کھلے ادھر وہ حفظ بناتے ہیں یہ قاری بناتے ہیں یہ تجوید کا الگ علم بن گیا ہے یہ سارا سارا مقصد اس قرآن کا پہلے تو اتنا ہی ہوتا تھا کہ وہ رمضان کی تراویہ میں وہ حفظ تراویہ پڑھا دیتا تھا محراب سنانا جس کو کہتے ہیں وہ سنانے والا بھی کچھ نہیں سمجھتا تھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یہ سننے والے بھی کچھ نہیں سمجھتے میں کیا کہہ رہا ہوں سواب دونوں کو ہو رہا ہے مطمئن ہے لَهَسَلْ بِرْ قرآن ہے عزیزہ نے مان میرے اور آپ کے جذبات کی ریایت نہیں رکھتا حقائق ہے نیکی نہیں ہے یہ وہ یہ قرآن کو نازل کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں لَقَوْمِنْ يَعْلَمِونَ لَقَوْمِنْ يَعْقَوْمِنْ ان کے لیے جو اس کو سمجھتے ہیں ان کے لیے جو دور و فکر کرتے ہیں یہ تو نازل ان کے لیے کیا گیا ہے یہ سارا کچھ اس احتمام سے ہو رہا ہے سوچئے قوم کا یہ رویہ انہی تک آجائیے اور آگے نہ بھی بڑھئے مساجد بنانا اور فرمائیے کہ ایک مسجد یعنی لاؤڈ سپیکر علاقہ وہ منارہ اس کے اندر ہے ایک منارہ پہ جتنا خرچ ہوتا ہے ایک مسجد پہ جتنا خرچ ہوتا ہے پھر وہ مساجد بھی ایسی بھر نہیں ہے جت میں وہ سنگ مرمر اور سنگ موسیٰ اور یہ چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں بنتی چلی جاتی ہے مسجدوں پہ مسجد ساتھ پھر ان کی زیب و زینت کے سامانے ان کے انتظامات پھر ہو رہے ہیں ادھر میں نے اعز کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے یہ ایک حج کے اوپر آپ کے ہاں پوری ایک عرب قوم جو ہے وہ حج کے احتمام میں سارا سال لگی رہتی ہے ٹھیک ہے اپنا اپنا اتمنان ہے جسے آپ کر کے آ جائیے قرآن کہتا ہے ہمارے میزان میں تو برابر نہیں ہے بات ہو سا ہمارا میزان تو یہ کہے گا کہ نتائج کیا مرتب ہوئے وہ مقاصد حل ہوئے جن کے لئے یہ چیزیں تجویز کی گئی تھیں یا سارا دن تم فٹبال کو کک لگاتے گئے گلاتے گاتے گئے اور دوسرے کے گول میں پہنچایا ہے نہیں اس کو تم نے نہیں جنی جائیں گی یہ ککیں آپ مقصد تو اس کیین کا گول میں پہنچنا تھا فریقے مقابل میں یہ کہہ رہا ہوں یہ اتنا ہی نہیں کہا کہ نیگٹیو ہے یہ چیز منفی ہے یہ چیز کچھ حاصل نہیں ہوا وہ کہایا کہ یہ قوم گمراہ ہے یہ قوم ظالم ہے جو مطمن ہو جاتی ہے ذرائق کو مقصود سمجھ کر اللہزین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بے اموالہم وانفوسہم عظم درجتن انداللہ اولائکہم الفائزون اگلی آیت میں بتا دیئے کہ مقصد یہ ہے زندگی مسلسل جد و جہد میں گزرے اس نظام کے قیام کے لئے پھر وہ مال کا انفاق کرے وہی دوسری چیز جو میں نے ابھی عرض کی ہے یہ ہیں جن کے درجات آزم ہیں خدا کے نظر نماز کے متعلق تو وہ سورہ مععوم متعدد بار سامنے آگئی ہے وہ ہر بار آنی پڑتی ہے فویلن للمسلین اللہ زینہ اتنا ہی نہیں کہ وہ بیکار گئیں ان کی نمازیں اس قسم کے نمازیوں کی فویلن تباہی ہے ان نمازیوں کے لئے وہ تو نماز نہ پڑھنے والوں کے لئے تباہی بتاتے ہیں یہاں وہ بتا رہا ہے نماز پڑھنے والے جو مسلین ہیں ان کے لئے تباہی کون سے مسلین اللہ زینہ ہم ان صلاتہم ساہون وہ جو اپنی صلات کے مقصد مفہوم اس کے نتائج جس مقصد کے لئے یہ فرض کی گئی تھی اس سے بے خبر رہتے ہیں اللہ زینہ ہم جراؤنا جو کچھ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں ظاہرہ حرکت جتنے مظاہر ہیں اس کے اس کو ہی صلات سمجھ لیتے ہیں تباہی ہیں ان نمازیوں کے لئے جو اس کو صلات سمجھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور رزق کے ان سرچشموں کو جن کا پانی بہتا ہوا رہنا چاہیے تھا بند لگا کے اپنے لئے روک لیتے ہیں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمَنْ صَلَاتِهِمْ صَابِ آپ غور فرمائی عزیدہ نے من کہ قرآن کو مفہوم کے ساتھ کیوں نہیں پڑھایا جاتا وہ پڑھایا جائے تو ان مقامات کو کیا کریں گے وہ قرآن میں جہاں جہاں یہ آتا ہے کہ فرقہ بندی شرک ہے ان آیتوں سے یہ اسی طرح گزر جاتے ہیں جیسے ایکسپریس پینٹس کھڑی نہیں ہوتی ہے اسٹیشن کے اوپر کہیں سنیئے مجال ہے ان آیات کے متعلق کچھ بتا جائے جس قوم میں فرقے ہیں قرآن کہتا ہے کہ یہ شرک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قرآن نے اے رسول تیرہ ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے جو فرقے سے متعلق ہوگا کوئی ایک بھی باقی رہتا ہے آپ کے ہاں باقی ہو رہتا ہے جو کہتا ہے کہ میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے اس کے خلاف یہ سب کفر کا فتوہ لگا دیتے ہیں وہ کافر تو ایک باقی رہ جاتا ہے شرک سے یہ مومن سارے جتنے ہیں قرآن کی روح سے یہ سارے کے سارے شرک آلودہ ہوتے ہیں ایک دوہ کہا کہ وَلَا تُقُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِیْنَا مشرک دوسری جگہ کہا ہے رسول تیرہ ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے جنہوں نے فرقہ بنا لیا اور یہاں فخر اسی پر کیا جاتا ہے کہ ہم فلا فرقے سے ہیں کون ہوتے ہیں سب یعنی اگر آپ صرف کہہ دیئے مسلمان ہوتا ہوں تو وہ اتمنان نہیں ہوتا ہے بھائی کون مسلمان یعنی آگے بتائیے کہا کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا تھا آگے پھر انا اول المسلمین حضور نے کہہ کہ پھر آگے میں نے کہا صحابہ نے پوچھا تھا کہ سنی یا شیعہ مسلمان اچھا جی سنی مسلمان ہو جی سنی تو ہوا کون سے سنی مسلمان ہے اہلِ حدیث یا اہلِ فقہ یہ جی اہلِ فقہ والے تھی اچھا اہلِ فقہ ہنفی ہیں آپ یا شافی ہیں صاحب جاتے ہیں کہ جی ہنفی ہوں صاحب ہنفی ہیں اچھا ہے دیوبندی ہیں پھر ایلوی ہیں چل بھائی چل دیا چل اور کہتے روک بھی روکے گا تو وہ جو توہید کے اوپر ہوگا جو کہا گیا گیا کہا نا مسلم باس اور جو ان پندرنیوں پہ چلے گا پھر تو جار ما فلی ہو خیضہ افسانہ سے افسانہ چلتے جاتے چلتے جاتے ابھی تو میں نے طریقت نہیں گنای تسبب کی جن میں ہم آئے جن وادیوں میں ہم گزرے ہیں وہاں پوچھو نہ کیا کچھ اور ہوتا ہے سورہ مسلمان کہنے سے کوئی مطمئن نہیں ہوگا جب تک شرک نہ ملایا جائے ساتھ اسلام نہیں آتا یہ تھی وہ چیز وہ کہتا ہے کہ اپنے دعوی ایمان کو سچ کر کے دکھانے والے وہ لوگ ہیں جو اس نظام کی استقام اور دبقاء کے لئے قائم کرنے کے لئے مسلسل جد و جہد کرتے ہیں تکراؤں کا وقت آتا ہے تو سارہ ہتھیلیوں پہ رکھ کے میدان جنگ میں جاتے ہیں اور وہ میدان جنگ میں جانے کا وقت نہیں ہوتا تو اپنی کمائی کو ان کاموں کے لئے کھلا رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سچ کر دکھاتے ہیں اپنی دو مقام ہیں جہاں قرآن نے یہ کہا ہے کہ یاد رکھو اگر تم یہ نہ کروگے تو اس کے معنی ہوں گے کہ تم نے دین سے اراز برت لیا اگر یہ کروگے تو پھر تمہاری جگہ دوسری قوم آ جائے گی بات آئی ہو یہ سامنے تو آئی جائے خدا تمہیں لے جائے گا اٹھا کر تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا یعنی یہ کوئی کم درجے کی تباہی نہیں عزیزہ نمان ایک تو یہ ہے کہ قوم ہو اس کو کوئی سزا مل جائے سزا کے بعد وہ بت جائے لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ پھانسی دے دی جائے یعنی اس قوم کی جگہ دوسری قوم لے آئے قرآن اس سے بڑا عذاب کوئی اور ہو سکتا ہے سامنے کون لوگ ہیں جن کے متعلق یہ کہا گیا سنتالیس بٹا اڑتیس دو تین مقام ہیں ہا انتم ہاولائے تدعونا لتنفقو فی سبیل اللہ کوئی بات آگئے تم گوہو کہ کہا تم سے یہ جاتا ہے کہ اپنا مال و دولت اس مقصد کے لئے دے دو سرف کر دو فمنکم مین یبخل فمن یبخل فانما یبخلو النفط اور تم میں سے وہ لوگ ہیں کہ وہ یہ نہیں کرتے ساری مال و دولت اپنی ذات کے لئے سمیٹھ کے رکھ لیتے ہیں وہی مال کی بات اور وہی اس کا بخل وَإِنْ تَتَوَلَّو یاد رکھو اگر تم اعراض برتوگے اس نظام سے جو ہم نے کہا ہے کہ اپنا مال و دولت اس راستے میں دے دو اگر اس سے روگردانی کروگے اعراض برتوگے اعتراض برتوگے رخ پھیر لوگے مو موڑ لوگے اس سے تو کیا ہوگا يَسْتَدِّلْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ تمہاری جگہ خدا ایک اور قوم لے آئے گا ثُمَّ لَا يَكُونُ اَمْثَالَكُمْ پھر وہ تمہارے جیسی نہیں ہوگی پوری قوم کی جگہ دوسری قوم لے آئے گا کہتے رہو وہ مسلمان ہیں جناتے رہو مردم شمالی کے ریجسٹروں میں ایک عرب اپنی تعداد وہ ٹھیک ہے وہ کہتا ہے ان کی جگہ دوسری قوم لے آئے گا خدا جو تمہاری جیسی نہیں ہوگی یہاں تو آپ نے دیکھا انفاق کے متعلق پال کے متعلق دوسری جگہ سورہِ توبہ میں ہے وہ غالبہ نو بٹا انیس انتالیس ہے جی دیکھ لیجئے گا وہ وہاں میدان جنگ کی بات آگئی یہاں تو وہ انفاق کی بات تھی مال کی بات یہاں جان کی بات آگئی اگر تم نو موڑ لوگے اس ٹکراؤ اور تصادم اور میدان جنگ سے یہاں جان دینے کا وقت آتا ہے اگر یہ تم کروگے تو یاستب دل قومن غیرکم ہماری جگہ وہ دوسری قوم لے آئے تو عزیزہ نے مانا اپنے آپ کو ہم فریب دیتے رہے ہیں سیدھی سی بات ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے ہماری جگہ دوسری قوم آ جائے گی یہ کم درجے کا عذاب یا تباہی نہیں ہے کسی قوم کی جگہ ہی دوسری قوم آ جائے گی کہنا کا مطلب یہ تھا کہ جب دین مذہب میں بذل داتا ہے تو پھر جتنے ذرائع ہوتے ہیں وہ مقاصد بن جاتے ہیں مقصد سامنے نہیں رہتا اور اسی پہ زور دیا جاتا ہے ذرا کسی وقت بیٹھ کے سوچئے گا جس کے پاس معلومات ہوں اسے پوچھئے گا کہ آپ کے ہاں مذہب کے نام پہ یہ قوم کتنا خرچ کرتی ہے کتنی محطیں کرتی اور کوئی نتیجہ مرتب ہوتا ہے قرآن نے کہا تھا کہ پہلی مومن مومنین کی جماعت کی پہلی نشانی علامت میار یہ ہے کہ کفار اس کے اوپر کبھی غالب نہیں آسکیں گے غیر مسلم مسلموں کے اوپر غالب نہیں آسکیں گے یہ آلاؤن ہوں گے سب سے بلاند مقام پر اپنے قوام عالم کی یہ پہلی چیز قرآن نے کہی کہ پرک کے دیکھ لو اس کے اوپر تو آپ پرک کے دیکھ لیجئے ساری دنیا کے مسلمانوں میں ہر جگہ یہ محتاج دستنگر ہیں زیر دست ہیں غیر مسلموں کے وہ ضلیل کرتے ہیں خوار کرتے ہیں مانگ کے روٹی کھاتے ہیں ان سے بظاہر ہم آزاد مملکتیں ہیں اتنی لیکن کوئی مملکت بھی آزاد ہے کہ اپنے معاملات کو خود کسی طرح سے طے کرے ہو قرآن نے کہا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ غیر مسلم مسلمانوں کے اوپر غالب آ جائے وہ تو پہلی علامت یہ تھی تو قوم کی جگہ دوسری قومیں تو آئی گئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے آپ رہیے اس تیز کے اندر کہ تمہارا ٹخنہ ڈھکا ہوا تھا یا ڈھنگا تھا موت اور پھر قبل شریف کے تھا یا نہیں تھا اس سے تو نہیں کام چاہتا مقصد عزیزہ نے من اکرد اللہ قرضا حسنا یضاف لہم ولہم عجر کریم اس نظام میں جو کچھ تم دو گئے بہت زیادہ دگنا چگنا بن کے واپس ملے گا تمہیں میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ جس طرح سے وہ مغیشی چارہ چرتا چلا جاتا ہے وہ تو خام ہوتا ہے پھر جب جگالی کرتا ہے تو جس میں بدن بنتا ہے یہ ہے یضاف لہم اور پھر ہمارے ہیں تو یضاف لہم جو ہے ہر بات قیامت کے اوپر رکھی ہوئی ہوتی ہے یہاں یہ سر خلچ کرو کہ تم خیر خرات دو گے یہ تو قیامت میں قیامت میں عزیزہ ممان اگر وہ ملا بھی مال ہے تو کس کام آئے گا ہوتے تھے ہٹی کوئی نہیں ہوئی یعنی قرآن نے یوم اللہ بیان فیہ کہا ہوا ہے تو وہاں تو یہ خرید و فروخت والا معاملہ ہی نہیں ہوگا تو اگر وہاں معاملہ یہ نہیں ہوگا تو یہ وہاں جاں گے اگر ملے گا یہ یہ مال کے بدلے میں بہت زیادہ مال محقام کس آئے گا ہمارے یہ اسی نظام کی صورت ہے صحیح اسلامی قرآنی نظام ہو اس میں انویسٹمنٹ جو ہے اپنی ضرورت سے زائد جو کچھ آپ دیتے ہو پھر آپ دیکھئے کہ آپ کا میار زندگی وہ کتنا بلانتی یہ چلا جاتا ہے یہاں یوں ملتا ہے اور پھر وہاں جا کے تو پھر جو وہ ملے گا دو تیزے قرآن نے کہی ہیں یہ عجر کریم ہے جو پھر آگے چلتا ہے یہ پیسے نہیں وہاں جا کے ملیں گے آپ کو زیادہ پتہ نہیں اس نظام کی اندر کس شکل کے اندر یہ ملتا ہے دیکھا ہی نہیں ہم نے یہاں تو یہ ہے کہ آپ انویسٹ کرائیے جا کے اس کے بعد پھر نام اس کا مضاربت مضاریت منفط منافع یہ سب کچھ سہارے کا سارا سور ایمان لانے والے اللہ پر اس کے رسول پر جو کچھ انہوں نے کہا ہے مقاصد حیات اس کو ہم اپنی زندگی کا مختص سمجھتے ہیں یہ ہے جو سچ کر دکھانے والے ہیں اپنے دعوی ایمان کو یہ ہے جو نگرانی کرنے والے ہیں شہدہ کا لفظ یہ جن معنی میں ہم اپنے ہیں شہید کا لفظ بولتے ہیں ان معنوں میں قرآن میں یہ لفظ نہیں آیا ہے شہدہ شہادت تو آپ کو معلوم ہے کسی چیز کی گواہی دینا نگرانی کرنا اصل میں اس کے معنی ہوتے ہیں وہ ہیں جو اس نظام کی نگرانی کرنے والے ہیں خدا کے نزدیک خدا نے یہ ان کا فریضہ زندگی مقرر کیا تھا کہ وہ اپنے دعوی ایمان کو اپنے ان عمال سے سچ کر دکھائیں اور نگرانی کریں اس امت وستہ کی فریضہ زندگی یہ تھا شہدہ لنناس تمام اقوام عالم کی نگرانی کریں کہ ان میں سے کون کون صحیح راستے پہ جا رہا ہے اور کون کون ظلم اور استبدال کر رہا ہے اس قوم کا فریضہ یہ تھا دنیا کی غیر مسلم قوم ہے تمہارے اوپر نگران ہے ان کا سارا انٹیلیجنس تمہارے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے آپ نے ان کے خلاف شہدہ کیا باننا ہے شہدہ لنناس لَهُمْ عَجْرُهُمْ وَنُّورُهُمْ ان کی مسائی کا نقیجہ اور وہ جب میں نے ارز کیا تھا کہ قرآن کریم تو اس کے بعد کی زندگی میں جنت کو بھی آخری مقام قرار نہیں دیتا وہ بھی سستانے کا مقام ہے وہاں کہا ہے کہ ان کا پیشانی کا نور سرچ لائٹ ان کے آئندہ کے راستوں کو روشن کرتا چلا جائے گا تو آئندہ چلنا ہوگا تو راستے روشنی کے راستوں کی روشنی کچھ فائدہ دے گی نا اگر آگے جانا ہی نہیں ہے وہیں بیٹھے رہنا ہے تو پھر آگے جو راستہ روشن ہوتا ہے اس کا تو فائدہ کچھ نہیں جس انجن نے جانا نہ ہو پٹڑی کی اوپر اس کی سرچ لائٹ نہیں جلایا کرتے اس کی جلتی ہے جس نے جانا ہوتا ہے آگے قرآن نے ان کے ان کی پیشانیوں کی سرچ لائٹ بتائی ہے کیا بات قرآن کی تقابل میں لفظ لاتا ہے علاکہ جہمنا کا لفظ عام تھا فرق یہ ہے جہیم ہوتا ہے وہ مقام جہاں کوئی رک جائے آگے چلنا چاہے یہاں جب کہا کہ پیشانیوں کی ان کے نور ان کی روشنی ان کی سرچ لائٹ ان کو دی گئی تو وہ تو چلنے کی بات ہوئی اور وہ جو اس کے برخلاف والے لوگ ہیں رک جانے والے آگے نہ چلنے والے جہاں جو کوئی قوم رک گئی آگے نہیں وہ چل سکتی وہی جہیم ہے اور جس قوم کے اندر ان کے مذہب کا عقیدہ تخلید ہو کہ ہزار برس سے پہلے جو کچھ کسی نے کیا تھا وہی کہ وہی ہم کھڑیں یعنی آپ کے ہاں اجتہاد کی ان کے ہاں اجازت ہی نہیں ہے کہ زندگی کے مسائل کے متعلق کوئی نئی راہیں آپ تلاش کر سکے اجازت ہی نہیں جس راستے پہ ہزار برس پہلے وہ چلے جا رہے تھے آپ کے ہاں کے اسلاح انہی کے اوپر انہی کے نقش قدم کے اوپر آپ کو چلنا ہے نہیں کھڑے ہیں آپ کوئی آپ کے ہاں زندگی کا مسئلہ پیش ہو جائے دیکھا یہ جاتا ہے کہ صاحب فلاہ امام نے یہ کہا فلاہ مفسر کی یہ رائے ہے فلاہ محدث نے یہ لکھا ہے وہاں اس سے آگے نہیں ہے آپ نے خود کوئی سوچا یا کچھ یہ تو حرام ایسا ہے وہی کھڑے ہیں جہیم میں ہے یہ امت ہزار برس سے قرآن تو یہ کہتا تھا قرآن نے خدا نے تو یہ کہا تھا کہ من جہدہ فینہ لدہم یا انہوں سے بلونا جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرے گا ہم کئی راستے ان کو دکھائیں گے آگے چلنے کے لئے ہم نے تو ساری راہیں من کا رکھی اپنے اوپر اس کے بعد یہ کہا کہ یہ دیکھو ہم نے یہ کہا ہے نا کہ یہ مال و دورت انسانیت کی منفط کے لئے اس کو کھلا رکھنا چاہیے اپنی اپنی ذات کے لئے اس کو منجمت نہیں کر دینا چاہیے یہ جہیم ہے زندگی کے اب دو تصورات سامنے آتے ہیں ہمارے ایک وہ ہے جسے آج کل کی اسطلاح میں سیکلرزم کہتی ہے یا میٹیریلیسٹک کانسپٹ اف لائف زندگی کیا ہے اناثر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا یہ ایک فیزیکل لائف ہے طبی قوانین کے تابع جسم انسان کا چلتا ہے انہی قوانین کے مطابق ایک دن یہ مشینری بند ہو جائے گی انسان ختم ہو جائے گی اس کو مادی نظریہ حیات یا آج کل سیکلرزم جسے آپ کہتے ہیں دوسرا نظریہ آیات قرآن کا ہے کہ زندگی اس چیز کا انعام نہیں ہے بلکہ انسان کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جس کو اس کا نفس یا ذات یا خوبی یا سیلف یا پرسنیلیٹی کہتے ہیں کچھ بھی نام اس کا رکھ لیجئے وہ آگے چلنے والی بات ہے وہ موت سے مرتا نہیں اور مقصد آیات یہ ہے کہ اس کی نشو نما ہوتی چلی جائے وہ ذات کی جس نے آگے چلنا ہے لیکن چونکہ اس کی نشو نما اس سطح زندگی پر جسم انسانی کے اندر رہتے ہوئے ہوتی ہے اس لیے انسانی جسم کی نشو نما پرورشتہ توانائی یہ بھی ضروری ہے لیکن یہ پھر مقصود بھی ذات نہیں ہے اس مقصد کا ذریعہ ہے انسانی ذات کی نشو نما کا ذریعہ ہے انسان کی زیسم کا تندر اس کو توانا رہنا اتنا اور اگر مقصدی یہ بن جائے جیسا کہ سیکلوریزم میں ہے تو کہا پھر یہ چیزیں جتنی بھی ہیں کسی دائرے میں گھر کے رہ جاتی ہیں تو یاد رکھئے قرآن میں جہاں جہاں یہ آیا ہے نا کہ اس دنیا کی زندگی اللہ و لعب کی زندگی ہے کھیل تماشے کی زندگی ہے اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس سے نفرت کرو معنی اس کے یہ ہے کہ اسی کو مقصود بھی ذات نہ سمجھ لو ایلمو انم الحیات الدنیا لعب و لحم و ذینت و تفاخر و بینکم و تقاسر فی الانوال و لولاد یہ تھا کہ یہ زندگی لعو اللہ کے کئی دفعہ یہ الفاظ آ چکے ہوئے ہیں اس کے معنی ہوتا ہے کہ کسی ایک مقام کے اوپر کھیل کود میں لگے رہنا آگے نہ بڑھنا کشتی اگر بھور میں فنس جائے یا موجوں کے تلاتم میں آ جائے تو وہاں تو وہ حرکت کرتی رہتی ہے ساحل کی جانب آگے نہیں بڑھتی اس کو کہتے ہیں لہو 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 کہا یہ زندگی اگر آپ کے ہاں تصور حیات ہے مکانیکل یہ جہاں قرآن نے کہایا نا کہ یاد رکھو دنیا کی زندگی تو اس کے معنی ہے یہ تصور حیات کہ زندگی اسی دنیا کی زندگی ہے کہا کہ اس کی کچھ اتنی ایسی قیمت نہیں ہے یہ تو یہ ہے مقصد اس سے یہ ہی ہے کہ ایک دوسرے کے مقابل میں آ کے تم فخر کرو اس کے پاس ایک موٹر ہے میرے پاس دو موٹر آگے تفاخر کیا بات ہے اس لفظ کی بھی یہ ڈھول کا پول ہمارے ہم محابرہ ہوتا ہے اندر سے کھوکلا ہو حوال بہت ہو اس کی ان کے ہاں ایسے معاشر ہوتے تھے کہ وہ جن کے وہ اڈر جن کے خوانہ جن کو کہتے ہیں اس میں دودھ ہوتا ہے پھر دوتے ہیں وہ تو بڑا پولا ہوا ہو اور دودھ اس میں سے بہت زرہ سا نکلو اسے شخر کہتے ہیں یہ لوگ تفاخر سہا پھر یہ اس قسم کا مولدالت جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ ہی ہے کہ بڑا بننے کا ایک جذبہ ہوتا ہے پولا ہوا حقیقت اندر کچھ نہ ہو بڑا بنا ہوا ہو یا تقاسر ایک دوسرے سے مال اور دولت میں بڑھ جانے کا جذبہ ان کے پاس وہ ایک محل بنا ہوا ہے ہم چار بنا کے پاس ہے ان کے پاس ایک موڑ رہے ہیں ہمارے انداز ہو جائیں گی تقاسر یہ ہے یہ کوئی مقاصد حیات نہیں ہے ایک دوسرے سے بڑھ جانا ہے کیا ہے یہ لگے بھائی یہ سمجھئے کہ یوں ہی کہیں کسی پتھر کی چٹان پر تھوڑی سی مٹی جم گئی کہیں ذرا سا چھینٹا پڑ گیا اس کے اندر سے کوئی تھوڑی سی کہتی ہو گا کہنے لگے کیا تم سمجھ لو کہ یہ بہت بڑی فصل ہو گئے گی ہماری اس میں سے ہوگا کیا کالی ذرا زور کے دھوپ نکلے گی چرمر ہو جائے گی زرد ہو جائے گی چورا چورا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی تو فیل آخرت عذاب ان سے دید اور فیل آخر جو محنت بھی کی ہوگی اس کے سان نے اس کہتی کی اوبر وہ ساری رائزہ چلی جائے گی اس کی جڑے نہیں ہوں گی اس کے مقابلے میں مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِدْوَا دوسری قسم کی وہ کھیتی ہے کہ جو قوانین خداوندی سے ہم اہنگی کی بناتر کی جاتی ہے اچھی زمین اچھا بیج پانی ہوا خرارت سب کچھ اور پھر حفاظت کا سامان ایک وہ کھیتی ہوتی تو کہنے کے دونوں میں تم خود فرق کر کے دیکھ لو مَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا اللَّهِ مَتَعُ الْغْرُورِ یہ مَتَعَ کے معنی میں نے ارز کیے تھے نا مسافر جو زاد سفر اپنے ساتھ دیکھ کے جائے کہ راستے میں میرے کام آئے کام از کم ہوتا ہے اور وہ ضروری سامان ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتا وہ بوجھ بن جاتا ہے یعنی کہ یہ تو ضروری تھی اس کی دنیا کے سفر میں لیکن اگر یہ مَتَعُ الْغْرُورِ ہو یعنی یہ جھوٹا سکھا ہو بڑے یمدہ مثال یہاں دی ہے سفر میں آپ نے کہیں جانا ہو تو آج کل وہ ریولرز چیک مل جاتے ہیں روپیہ نہیں ساتھ لے جانا پڑتا چیک ہی دے جاتے ہیں وہ آپ لے جائیں اور چلا جائیں آپ کے چاندہ امریکہ وہاں جا کے میرے پاس دا سزار روپیہ کے چیک ہیں بینک میں وہ چیک دیں اور وہ کہیں کہ یہ تو جالی ہے یا اب اس سے پہلے روپیہ آپ کے پاس ہو دکاندار کو آپ دیں چیز خرید لیں اور وہ کہیں یہ تو کھوٹا ہے تو یہ جو جالی چیک یہ کھوٹے سکھے ہیں یہ ہے جسے قرآن مطاہ الْغْرُورِ کہتا ہے مسافر کے پاس جالی اور کھوٹے سکھے ہونا کیا تشبیح ہے سب وہ اپنے آپ کو مطمئن رکھتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے لیکن جب وہ دکان یا منڈی پہ جاتا ہے اس کو دکھاتا ہے تو وہاں نظر آتا ہے کہ جالی یہ چیک ہے یہ کھوٹا سکھا ہے کہ لیں کہ بس یہ ہے اس کی قیفیت جو ہے مقصد بتایا گیا تھا تَقَاثِرُن فِي الْغَالِ تَفَاخِرُن بَانَكُن ایک دوسرے سے بڑھ جانے کا جذبہ ہم اس جذبے کی ریعت کرتے ہیں تمہاری یہ انسان کی اندر انسٹنکٹ ہے ایک بڑھ جانے کا جذبہ دوسرے سے آگے چلے نکل جانے کا جذبہ یہ جذبہ ہے کہنے کہ جذبے کی ہم قدر کرتے ہیں تمہیں میدان ایک اور دیتے ہیں تمہارا میدان یہ نہیں ہے کرکٹ نہیں تمہیں کھیلنا آتا چاہتے ہو دوسروں سے آگے چلنا تم فٹبال کی طرف آجاؤ وہاں اس جذبے کی تسکین ہو جائے گی یعنی وہ میدان بدل دیتا ہے سابقوں الہ مغفرت امی ربکم آؤ ہم تمہیں بتائیں ایک دوسرے سے بڑھنا ہے نا تو خدا کا دیا ہوا جو پروگرام ہے اس راستے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو افاظت کا سامان وہاں مل جائے گا آگے جاؤ گے آخر میں تو جنت کی زندگی مجسر آ جائے گی کار لفظیں عزیزان امان کائنات کے چاروں گوشے آگئے کونسی جنت تو عرض سمائے والعرض ہمارے تو ذہن میں یہ ہے نا کہ وہ مرنے کے بعد وہاں جائیں گے کوئی ایک مقام ہے وہاں جنت کا ذہن میں یہی کچھ آتا ہے جو باو ہے وہ اس میں جلے جائیں گے ٹھیک ہے ایک مقام کا ہے پہلے جنت کہ جو اس عرض و سماء میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے جنت یہاں بھی جنت کی زندگی آپ بھی ہوتا ہے لیکن ہم جو جہنم میں زندگی بسر کر سکتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہو سکتے ہیں کہ جنت کی زندگی کہتے ہیں کس کو تو وہ جنت کسی خاص مقام کے اوپر نہیں ہے جنت جہنم کہاں ہے وہ تو وہی ہے نا کہ جو لوگ لوگ الائز کر دے اس لوکیٹ کر دے اس کو کسی خاص مقام میں اس کو مقید کر دے اگر تو پھر تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ سارے مقام میں اگر جنت ہی ہے تو پھر جہنت کا مقام کونسا ہے مقام نہیں ہے عزیز آنے من یہ قیفیات کا نام ہے بارا یہ مسئلہ کسی دوسری طرف چلا جائے گا وہ جنت کے جو عرض و سما میں پھیلی ہوئی ہے وَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمُنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ تیار کر رکھی ہوئی ہے وہ ہم نے ان کے لیے جو صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہیں ان حقائق پر اور پھر اس کو سچا کر دکھاتے ہیں اپنے ایمان کو جیسا پہلے کہا گیا ہے ذالِقَ فَضْلُ اللَّهِ يُوتِيَ مَنْ يُشَعَ وَاللَّهُ ذُلْ فَضْلِ الْعَظِيمِ یہ اب آگے پھر ہم مذہبانوں کی طرف کہ یہ جنت اللہ کا فضل ہے یہ ہوتی ہے میں یہ شاید ترجمہ انہوں نے کر دیا کہ جیسے وہ چاہتا ہے دیتا ہے میرے تمہارے کچھ کرنے سے تو ہوتا ہے کچھ نہیں جیسے وہ چاہتا ہے وہ دیتا ہے تو یہ سارا کو جو اوپر پر کہتا وہ چلے آ رہا ہے انفاق فیس بِاللَّهِ جہاد فیس بِاللَّهِ یہ تمام جد و جہد یہ کوششیں نیک عمل یہ سارا کو یہ کہا ہے کے لیے اگر یہ کچھ ملنا اسی کو ہے جس کو دینا چاہے اس کو دے میں نے ارز کیا تھا پہلے بھی یہ کی کہ پہلے ہمارے ہاں ملوکیت آئی جس میں نیجے زندگی یہ ہو کہ وہ بادشاہ کا کہا جو وہ کہہ دے وہ ہوگا مزاجِ شاہان گاہِ بَسْسَلَامِ بِرَنْجَن وَگَاہِ بَدْدُشْمَانِ خَلَتْبَخْشَن مزاجِ شاہان کا کیا ہے کبھی ایسا بھی ہے تم نے سلام کیا اور اس نے کہا گردر اُڑا دو اس کی کبھی ایسا ہے کہ تم نے گالی دی اس نے کہا خلط دے دو اس کو مہو جائے بیسا مزاجِ شاہان اوٹھے کی برواہ ہے راغب ہوتے بے برواہیں ہیں پھردے ایملاواریانو چھردے اوگن ہارنو قادرِ مطلق ہے صاحب کون روح ساکتا ہوتا یعنی اس ٹائپ کا خدا ہم نے بنایا جس ٹائپ کا جہاں نیچے بادشاہ تھا ہمارا سلطان اور اس سلطان کو کہا ذل اللہ علیہ الارض یہ خدا کا سایہ ہے اس زمین پر تو گو کر اسی قسم کا وہ خدا بنایا اسی قسم کا یہ خدا یہ سلطان بنایا کمہی شاہ والی بات پھر جو تھی اس کے ترجمے یہ ہوئے کہ جو چاہے صاحب نہ قائدہ نہ کوئی قانون نہ کسی کا عوض نہ معافضہ نہ کوئی صلح نہ عجر سوال نہیں ہے جس کو چاہے جہنم میں بیائی دے جس کو چاہے جہنم میں بیائی دے تصوری یہ آگیا اور پھر تقدیر آگئی اس کے بعد کہ سارا کچھ پہلے سے لکھ دیا پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا جہنمی اور جنتی نہ پیدا ہونے میں اس کا کوئی اختیار بچا رہا تھا یعنی اس نے کہیں درخواب دے تھی کہ جی مجھے ضرور پیدا کر کے جنت میں بیائی دیجئے دنیا میں بیائی دیجئے کچھ نہیں کسی بچے کے اختیار میں نہیں کوئی پوچھا ہی نہیں کسی نہ ہوئی وہ بیائی دیا بیائی دینے کے بعد یہ ہے کہ اچھا تم میں سے جس کو جی چاہے گا ہم جنت میں بیائی دیں گے جس کو جی چاہے گا جنت میں بیائی دیں گے علاقہ فرماؤ یہ اب تقدیر کا مطلب ہے اور تقدیر کی اہمیت پانچ ارکان ایمان کے تو قرآن نے بتایا اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان کتابوں پر ایمان ملائکہ پر ایمان آخرت پر ایمان پانچ ہیں اور معلوم نہیں ہے آپ لوگوں کو کبھی وہ یہ کلمہ جو ہے یہ ایمان جو ہے بتفتیل پرنے کی کہیں موقع ملا یا نہیں پہلے ہوا کرتا تھا نکاح کے وقت پڑھایا کرتے تھے اب اس کی جگہ بھی قانون آگیا ہے یہ وہ پڑھاتے بھی نہیں ہیں پڑھایا بھی تو پتہ نہیں ہوتا پڑھنے والے تو میں کیا پڑھ رہا ہوں پانچ تو یہ خدا نے مقرر کیے اور اس کے اندر والقادر خیرہی و شرہی من اللہ تعالی یہ انہوں نے درمیان میں داخل کر دیا جزو ایمان تقدیر اللہ اکبر جرت ملازہ فرمائیے کہ وہ خدا مقرر کرتا ہے پانچ اجزائے ایمان وہ کہتا ہے ان پر ایمان لانے سے مومن ہو تو ان کے انکار کرنے سے کافر ہو وہ کہتا ہے پانچ نہیں چھٹا ان کا یہ تقدیر کا دور ملوخیت کا بادشاہت کا جو جیز میں آئے کرے یہ آپ کے ہاں جزو ایمان بنا دیا ہوا ہے اور بڑے بڑے آپ کے ہاں کے جو علمائے کرام ان کی کتابوں میں ایک تورا حصہ ہوتا ہے یہ چھٹے جزو کا بات لمبی ہو جائے گی اور وقت ہو گیا ورنہ میں بتاؤں کہاں کہاں یہ ہوتا ہے میں یہ شاہ جس اچھا ہے جو اچھا ہے ملکہ تھے تو سارا کچھ جو کچھ سارے قرآن میں اس مور دیا ہے اس نے عمل کے اوپر کام کے اوپر جہاد کے اوپر سارا واشہ اٹھ ہو جاتا ہے اسے ان تقیدے سے کہ بھئی ہونا تو وہ ہے جس جو وہ چاہے گا خامخاہ ٹکرِ مامنے سے حاصل کیا ہوگا واللہ عضو الفضل العظیم جو بہت عظیم فضل کا مالک ہے سورہ آگے آتی ہے وہ آیت تقدیر کے متعلق دیکھئے میں نے کہا ساتھ ہی وہ آیت بھی آگئی لیکن اب وقت ہو گیا ہے سورہ الحدید کی آیت اکیس طاقہ ہم آگئے بائیسویں آیت سے ہم آئندہ لیں گے ربنا تقبل مننا انہ کا انت سمیل علیم خکریہ